موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ وارڈ ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے مزیدار سی بیف یخنی بریانی جی ہاں یہ وہی بریانی ہے جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں پاکوان سینٹر کی جیسے بریانی ہوتی ہے یہ وہی اسٹائل میں بنی ہوئی بریانی ہے اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیف یخنی بریانی بنانے کے لیے ہم نے 20 سے 25 ہر ایمیرج ادرک میں نے ایک پورا بڑے سائز کے لیا تھا اس کو ہم نے پیل کر کے رفلی کٹ کر لیا ہے اور ایک پورا ثابت لہسن کی جو گنٹی ہوتی ہے وہ ہم نے لیے ان تمام چیزوں کو ہم نے گرائن کرنا ہے اور ایک پیسٹ پنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کلو سیلہ رائز ہم نے ساف کر کے واش کر کے سوک کر لیا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اب ہم نے ہال سپائس مسالہ ہے اس کو گرائن کرنا ہے جس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ سابت زیرہ ایک چاہے کا چمچ شاہ زیرہ آٹھ سے دس ہری الائچی ایک داچینی کی اسٹک دو بڑی الائچی پلیک کارڈیمم چار سے پانچ عدد لونگ اور دس سے بارہ عدد کالے مرچ تھوڑی سی جاواتری اور جائفل تقریباً ون فورت تی سپون ہم نے لے کر ان تمام مسالوں کو گرائن کر لینا ہے اب ہم نے یخنی ریڈی کرنی ہے بیف یخنی بریانی بنانے کے لیے جس کے لیے ہم نے ایک کلو بیف ایڈ کرنا ہے ایک پڑی سائز کا ادرک ثابت ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ایک گنٹھی لہسن کی وہ بھی چھلکوں کے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کرنی ہے نمک دالیں گے اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ ایک کھانے کا چمچ سونف ایک کھانے کا چمچ ثابت دھنیا اور دو عدد ثابت پیاز اور دو بے لیف یعنی کہ تیز پاک ایڈ کرنا ہے اور تقریباً ڈیر جگ پانی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد کور کر کے بوائل کریں گے بوائل آ گیا ہے اب یہ جو ایکسٹرو فارم ہے ہم اس کو ریموو کر دیں گے اور کور کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے لو فلیم پر ہم نے گوشت کو گلانا ہے اور یخنی ریڈی کرنی ہے گوشت بلکل گل چکا ہے اور یخنی بلکل ریڈی ہے اب ہم نے جو لیسن ثابت اور پیاز جو بھی چیزیں ہم نے ثابت ایڈ کی تھی اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور میں یہ ویسٹ نہیں کروں گی جو ہم گرین مسالہ ریڈی کریں گے ہم اس کے ساتھ ہی بلینڈ کر لیں گے ان ثابت جو ہم نے پیاز اور لیسن وغیرہ نکالے ہیں اب ہم نے گوشت کو جو ہے وہ یخنی سے الگ کر لینا ہے سیپریٹ کرنا ہے اور جو یخنی ہے اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور اس طرح ہماری یخنی بلکل ریڈی ہو جائے گی اب ایک پین میں ہم نے تقریباً 3 فورت کپ آئیل ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چار عدد پیاز جولینڈ کٹ کر کے ایڈ کرنی ہے اور پھر اچھی طریقے سے فرائے کریں گے لائٹ گولڈن کلر آ جائے پیاز کو گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم کیچن پیپر پیاز نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئی جو ہے وہ ایسراب ہو جائے تھوڑی پیاز اس میں رہنے دی ہے اب ہم نے اسی پیاز کے اندر جو ریمیننگ پیاز ہے ہم نے اس میں ایک کھانے کا چمچ زیرہ چار سے پانچ عدد کالی میر چار عدد لانگ دو دارچری کی سٹکس اور دو بڑی الائچی ایڈ کرنی ہے ہال گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چار عدد سلائز ٹماٹر ایڈ کرنے ہے ون فورت کپ پانی ایڈ کریں گے تاکہ ٹماٹر اور پیاز اور میڈیم فلیم پر ہم نے کور کر کے کپ کرنا ہے جب تک ٹماٹر گل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سرفس پر آگیا ہے ٹماٹر ہمارے آل موسٹ گل چکے ہیں مکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے گرین مسالہ ایڈ کیا تھا جس میں ہم نے لہسن ادرک اور حریمج کا پیاز پیادی کیا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کریں گے آدھا کلو 500 گرام اس کے بعد تین عدد پادیان کے پھول سٹار ایڈ ایڈ کریں گے اور دہی کے ساتھ ہم مسالے کو بھونیں گے جب تک آئل سرفس پر آجائے جیسے ہی آئل ہمارا سرفس پر آئے گا تو ہم نے جو بیف تھا وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے گوشت اور مسالے کو بھی اچھے طریقے سے بھون نا ہے ہم نے جو سٹاک ریڈی کیا تھا وہ میرے پاس ٹوٹل 3 کپ تھا وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے 1 کپ واتر ایڈ کرنا ہے ٹوٹل ہم نے 4 کپ یقنی اور واتر کیا ہے جیسے ہی یقنی کو بوائل آنے لگے گا تو ہم نے جو سوگ رائز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہائی فلیم پر ہم نے بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ رائز اور جو مسالہ ہیں ہمارا وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تقریباً آٹھ سے دس عدد گول لال میچ ایڈ کرنی ہے اور نمک ایڈ کرنا ہے اکورڈن ڈو ڈیو ڈیسٹ اور جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا تھا اسٹارٹ میں وہ ہم ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے رائز میں آپ پانی اس طریقے سے بھی آلو سکتے ہیں جب آپ پانی ایڈ کریں تو جب آپ کی جو فنگر ہے اس کا آپ رائز سے ایک انچ آپ کے اوپر ہونا چاہیے پانی لاسٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے دس سے پندرہ عدد آلو بخارے ایک چوتھائی یعنی ون فور ٹی سپون کیورا ایس ایس ایڈ اور اس کے بعد لو ہیٹ پر کور کر کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہمارے جو بریانی ہے وہ دم کے لیے ریڈی ہے لاسٹ میں ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آدھ چائے چمچ ٹو پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ہم نے دم دیتے ہوئے ایڈ کرنا ہے براؤن پیاز اور پودینہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور نیچے میں نے اس میں توا لگا دیا تھا جس کو ہم نے 5 منٹ ہائی فلم پر گرم کرنے کے بعد بلکل لو ہیٹ پر ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بریانی کو دم دیا ہے اور دس سے پندرہ منٹ بعد ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی مزیدار بنی ہے مکس کریں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے مزیدار سی بیف یخنی بریانی بلکل ریڈی ہے آپ ایپ پر آپ کے جب مہمان دیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر سٹے کنیکتد تو فوڈ ورڈ ویڈ مہمان اللہ حافظ